اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ سکندر مغل آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم ظلم و ستم آج ایک نئی دستہ فراڈ کس کس طرح ہوتا ہے آج فراڈ کی یہ سٹوری ہم آپ تک کنچا رہے ہیں جس کی جڑے مردان میں ہیں اور جس کی شاخے جو ہیں وہ امان میں ہیں یہ اکرم خان نامی ایک شخص ہے جس نے ایک شہری کو اپنے پتھان ہونے کے ناتے اس کو اپنے نہ صرف کوارٹر میں پناہ دی بلکہ چھے مہینے تک اس کے کھانے پینے کا خیار رکھا اس کو گاڑی استعمال کرنے کے لیے دی وہی جو شخص ہے فراڈ کرنے والا یسر جمال اس نے اپنے موسن کو ایک اتنا بڑا فراڈ کر کے چونہ لگایا اور امان سے پاکستان بھاگایا نہ صرف اکرم خان اس کا فراڈیے کا متاثر ہے بلکہ بہت سے ایسے شہری جو امان میں پردیسی ہیں جو وہاں پہ مزدوری کر رہے ہیں وہ بھی اس فراڈیے کے شکار ہو چکے ہیں وہ فون کالز بھی ہم آپ کو سنائیں گے جو ورسپ پر ہمیں میسج آئے ہیں ان کے وہ بھی آپ کو سنائیں گے فیصل نامی شخص جو ہے اس کا بھی میسج آپ کو سنائیں گے عبداللہ بلوچ ہے اس کا میسج بھی ہمیں ریڈ نیوز کو مصول ہو چکا ہے جو فیصل ہے اس کا بھی میسج جو ہے وہ ریڈ نیوز کو مصول ہو چکا ہے تو ناظرین ہم ابھی کے پی کے لیے نکر رہے ہیں پشاور کے لیے جہاں پر اکرم خان کا بھائی چھوٹا بھائی جو ہے یاسر جس نے ایک اپلیکیشن بھی کتھانا تلکہ میں سب میٹ پروا رکھی ہے جس کے اوپر ابھی تک کاروائی نہیں ہوئی کیونکہ جو فراڈی ہیں ان کے ہاتھ جو ہے وہ بڑے لمبے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ ملے ہوتے ہیں اور سید پاکستانی ملک کی معاشیت کی بخالی میں ریڈ کی ہڈی کی حمیت رکھتے ہیں جبکہ بیرون ملک مقیم ہم وطنوں کے دکھ سکھ کا سہارا بھی بنتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایسی چند کالی بیڑے بھی موجود ہیں جو ہم وطن اور ہم مذہب کو بنیاد بنا کر اپنے ہی ہم وطن بائیوں سے فراڈ کر رہے ہیں ایک ایسے ہی انسان کے بارے میں ہم پروگرام کر رہے ہیں جو امان میں موجود اپنے ہی ہم وطن بائیوں سے جنہوں نے بوگ کی حالت میں اسے روٹی دی اسے رہنے کو گر دیا اور پائزت روزگار بھی فرام کیا لیکن یاسر نامی شخص نے نہ صرف خود پر اعتماد کرنے والوں کو دھوکھا دیا بلکہ پاکستان میں موجود ان کے پیاروں کے ساتھ بھی نوصل بازی کرنے سے باز نہ آیا ٹیم ظلم و ستم کو مردان کے رہاشی یاسر کی کال مصول ہوئی جس میں اس نے یاسر نامی شخص کے فراڈ کے بارے میں اگاہ کیا جس حوالے سے اپنی ٹیم سے مشاورت کرنے کے بعد ہم نے مردان جانے کا فیصلہ کیا اور اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے بہت ساری مشکلات اور راستے کی تھکن کے باوجود ہم مردان پہنچ کے جہاں ہماری ملاقات امان میں موجود اکرم کے بھائی یاسر سے ہوئی یاسر نے ہمیں بتایا کہ نوصل باز یاسر نامی شخص نے نہ صرف ملک بلکہ مذہب کا نام لے کر ہمارا اعتماد حاصل کرنے کے بعد ان کے بھائی اکرم سے لکھور پہ لے کر پاکستان آ گیا اور پیسو کی واپسی کا مطالبہ پر نہ صرف مسلح افراد کے ساتھ ان کے گھر پر دعویٰ بولا بلکہ ان کے خلاف جو تھا مقدمہ بھی درج کروا دیا جیسے کہ ہم نے اسلام باز سے نکلتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ آج ایک بہت بڑا جو نوصل باز گروہ ہے جو مردان سے جس کی شاخیں جو ہیں وہ مردان سے نکل کر امان پہنچ چکی ہیں اور یہ نوصل باز جو جس کا نام یاسر ہے اس نے کس طرح اپنے مسیحہ کو اپنے جس نے تحفظ دیا اس کے ساتھ بھی کس طرح نوصل بازی کی اس وقت جو اکرم ہے وہاں پہ اس کے بھائی جو ہے یاسر اس کا نام بھی یاسر ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح اس نوصل باز نے ان کے ساتھ فراد کر کے نہ صرف بلکہ یہ متاثر ہیں اس کے وہاں پر سیکڑوں کی تداد میں بندوں کے جو وہ پیمٹ ہے وہ پیسے ہیں وہ نوصل بازی سے لے کر امان سے پاکستان بھا گیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے واپس جانے کے لیے کیونکہ یہ ان کے پاس وہ رہتا تھا تو واپس جانے کے لیے اس کے کوئی یہاں پر کرزے بغیرہ تھے تو سات لاکھ روپیہ بھی انہوں نے دیا اور وہ بھی جھرگے کے اندر پنچیت کے اندر یہ اس طرح تاثر کے آج سے تقریباً دو سال پہ لکھی بات ہے کہ یہ بندہ کوئی دوسرا بندہ لے کے آیا تھا ویزر پہ پھر میرے بھائی کے ساتھ ملے پھر اس کو جوہے نا ادھر ادھر سب باغات یہ کہا ہے کہ میں سب بندہ گھر میں یہ خانہ دانت چلوں گے اور اچھی ہوتک بیٹھے کے لیکن وہاں پہ میرے بھائی جوہے وہ پچیس سال سے امان میں بشتہ رہے ہیں وہاں پہ رہ رہے ہیں پچیس سال سے ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ پاکستانی کمیونٹری کے ساتھ ہم مکمل تعاون کر رہے ہیں کوئی بھی کسی جیل میں ہو کوئی بھی کسی مشکلات میں ہم اس کے ساتھ پیسو کے ہو ہاتھ پیر کے ہو جو بھی ہو ہم اس کے ساتھ جوہے نا وہ کر رہے ہیں مدد کر رہے ہیں لیکن یہ بندے کے ساتھ بھی ہم نے بھائیو والا ہاتھ بٹایا ہے کہ چلو آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ہم آپ کا جوہے نا ہاتھ بٹاتے ہیں وہاں پہ امانی ہے جو بھی ہے وہ سب ہم کو ہی جانتا ہے یہ یاسر کو نہیں جانتا ہے اکرم کو جانتا ہے اکرم کا چک جو ہے نا اس میں پڑے ہوئے اگریمنٹ میں پڑے ہوئے یہ بندہ جو ہے تقریباً آج سے چھ سات مہینے پہلے یہ غیب ہو گیا امانی جب غیب ہو گیا تو پھر بھائی کی اوپر سارا ٹینشن آگیا بھائی کی اوپر ٹینشن آیا ہوا تھا تو پھر یہ بندہ اچانک پھر دو مہینے بعد نمودار ہوا پھر بھائی کو بولتا ہے کہ تم میرا پارٹنر ہے میں کل میں شہادت بولتا ہوں علنکہ میرے پاس اس کا شہادت بھی ہے آدمی ہے میرے پاس کہ یہ بندہ اس کا پارٹنر نہیں ہے پارٹنر ہوتا تو کوئی اگریمنٹ ہوتا کوئی کاغذ ہوتا کوئی لکائی ہوتا کوئی ایسی چیز نہیں لیکن بھائی نے بولا کہ آپ نے کل میں شہادت پڑھا ہے تو ہمارے اس کے اوپر ایمان ہیں یہ تو دس ہزار ریال آٹھ ہزار چھ ہزار ریال کی باتیں میں ایک لاکھ ریال تک بھی دینے کو تیار ہوں کیوں آپ نے کل میں شہادت پڑھا ہے بھائی نے اس کے ساتھ اگریمنٹ پھر یہ بندہ بولا کہ بھائی میرا ماں جو ہے وہ بیمار ہے اور میرے کو دس دن کیلئے جانے دو بہت رویا پیر میں پڑھا اور باپ کے پیر میں پڑھا جو ہمارا وہاں پر سپونسر تھا تو پھر بھائی نے بولا کہ یہ رہے اس طرح ہے کہ یہ بندہ اس کا ماں ہمارا ماں ہے مشکل نہیں یہ چھلو آپ دس دن کیلئے جا سکتے ہو تو یہ دس دن کے بول کے آگیا وہاں پہ جو سیٹ اپ اس نے کھولی تھی جس میں میرا بھائی اور ہمارا سپونسر جو تھا اوزی موارے ہمارے چک ادھر پڑھے ہوئے تو یہ بندہ یہاں پہ آکے بیٹھ گیا دو مہینے بعد یہ میرے گھر میں آیا میرے پیچھے اچھا یاسر یہ بھی بتائیں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ لوگ آپ کو ٹھرٹ کرنے آئے تھے اور دو تین گاڑیں لے کے آپ نے ایک اپلیکیشن بھی اپنے متعلقات آنے میں سابمیٹ کروائی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی کاروائی ہوئی ہے یا نہیں اور وہ بندے کیوں آپ کو اٹھانے آئے تھے کیا کہتے ہیں اس سے پہلے اس بندے نے جب میں نے اس کے ساتھ اگریمنٹ ہوئی کہ بھئی آپ نے جو اینا جانے جب بھی یہ کرونا وائرس کے فلیٹ کل جائیں گے تو آپ جاؤ گے آپ جا کے وہاں میرے اکرم بھائی کے ساتھ آپ بیٹھ جاؤ وہاں پہ اگر وہ آپ کو پیسہ نہیں دے گا تو ہم دے دیں گے لیکن آپ کو وہاں پہ جانا پڑے گا تو پھر یہ میرے ساتھ اگری ہو گیا کہ ٹھیک ہے میرے اوپر یہاں پہ پاکستان میں لوگوں کے ادارے میں نے دینے تو آپ تھوڑا پیسہ میرے کو دے دیجئے میں وہ اتار کے لوگوں کو پیسہ دے کے تو میں واپس چلا جائے گا پانچائت بیٹھی ہوئی تھی پانچائت میں تقریبا پندرہ بیس آدمی بیٹھی ہوئے تھے اس کے شواہد بھی ہے گواہ بھی ہے وہ ہر جگہ جب آپ جہاں پہ بھی حکومت بولے گا گورنمنٹ بولے گا وہ جائیں گے وہ شہادت بھی دیں گے کہ ہاں یہ بندی نے ساتھ لاکھ روپے لیے اس چیز کے اوپر لیے کہ میرے اوپر یہاں پہ ادارے اور جو ہی فلیٹے کل جائے گی تو میں واپس جائے گا یاسر کی جو داستانہ ہے یہ آپ نے سنی اور کون انصاف دے گا جو محافظ ہیں وہ بھی انصاف دے میں ایک مہینہ دس دن ہو چکے ہیں اپلیکیشن کو مگر ابھی تک کوئی بھی اس کے اوپر کاروائی نہیں کی گئی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب تک اگر کوئی جانی نقصان ہو جائے تو تک کوئی کاروائی کی جائے گی جیسے جیسے ہم اس کیس کے بارے میں جانتے جا رہے تھے ہمارے اوسان خطا ہوتے جا رہے تھے اور ایک کے بعد ایک کیس ہمارے سامنے آتا گیا جن لوگوں کے ساتھ یاسر نامی شخص میں فراد کیا ہوا تھا ٹیم ظلم و ستم نے ان تمام لوگوں سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا اسلام علیکم جی علیکم سلام کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ شکر اللہ کا سکندر مغلبات کر رہا ہوں ریڈ نیوز سے اچھا آپ تھوڑا سا مجھے یہ بتا دیں کہ جو یہ ہے اکرم خان جو ہے وہ امان میں رہتا ہے آپ جانتے ہیں اسے جو یاسر جمال ہے آپ کے گاؤں کا رہنے والا ہے ہاں گاؤں کا رہنے والا ہے اچھا تو تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں اس میں کس نے نوصر بازی کی ہے یہ یاسر جو ہے وہ آپ کے گاؤں کا رہنے والا اس نے یہ اکرم سے فراد کیا ہے اس نے وہ دکھانوں پر تقریبا آج نو بندی سے پیسے لیے دکھانوں پر ہیں جیسے ہم ان کے اباہ علاقوں میں پہنچے جن لوگوں نے اس نوصر باز شخص کے اخلاف شگایت کے امبار لگا دیئے یاسر جمال جو ہے اسی گاؤں کا رہنے والا ہے محبے بندہ نام ہے اس گاؤں کا تو یہاں پر ہمارے ساتھ اسی گاؤں کے رہنے والے جو امان میں بھی یہ رہے ہیں یاسر کے ساتھ بھی اور اکرم حان کے ساتھ بھی آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یاسر کس کٹیگری کا ہے اور یاسر نے کس طرح لوگوں سے فراد کیا ہے جی کیا نام ہے آپ کا زیاو رحمان زیاو رحمان آپ بتائیں کہ یاسر اس گاؤں کا رہنے والا ہے یہ اس گاؤں کا محب بندے کا ہے اچھا تو آپ کیا کہتے ہیں اس نے فراد کیا ہے امان میں اس نے تو فراد میرے ساتھ خود کیا تھا تو اس ٹیم وزے کا پیسہ لیا پورا دکان کا پائن لگ لپے بھیجا پھر واپس کر دیا لیکن ایک ڈیٹھ سال دلیل کر دیا اور یہ دکانے بھی اور لوگوں سے بھی لیا تھا گولتے ہیں دکانے یہ بکڑا تھا وزے ہم دے گا تو نویزہ دیا اور کچھ نہیں دیا تھا یہ ابھی کہہ رہے ہیں میرا کو بھی یہ بتایا تھا کہ اکرم میرا پارٹنر ہے اس ٹیم اس نے کچھ نہیں بتایا کہ اکرم یا میرا پارٹنر ہے یا اکرم میرا ساتھ پارٹنرشپ ہے بولتے ہیں میں نے پکڑا خود اور یہ میرا ہے اکرم میں کچھ نہیں ہے ابھی بول رہے ہیں اکرم میرا پارٹنر تھا وہ میرا پارٹنرشپ تھا بہت نقی کیا تھا اس کے ساتھ گاڑی بھی اپنا دیا تھا گھر بھی اس نے دیا تھا یہ تک Term 4 مہین ہے اس کے ساتھ آیا میں خود بیس دن اس کے ساتھ اکرم کے ساتھ آیا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ قرآن کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ اکرم نے نقی کی اور اس بند نے اس کے ساتھ پراڈ کی بلکل کہہ سکتا Babe میں قرآن کے ساتھ کہے سکتا کہ اس نے میرا کیا نہیں بتائی کہ اکرم میرا پاٹنر ہے یا میرا اکرم کے ساتھ کچھ آپ سے پانچ لکھ روپے لیا تھا پانچ لکھ روپے لیا ہے میرے سے کام واپس کیا تھا اب اس عید میں تقریبا واپس کیا ڈیٹھ سال بعد واپس کیا اس پورے گاؤں میں وہ بدنام ہے فرادیا کے نام سے پورا گاؤں میں ایسا کرتا ہے کسی کے ساتھ اراد بندی کے ساتھ کرتا ہے کسی کو نہیں چھوکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ اکرم جو ہے وہ ایک پیشاوار فرادیا ہے اور نوک سرباد ہے اکرم کے ساتھ جو فراد کیا ہے اس نے یہ یسر جمال اس کی جڑے یہاں سے ہی نکلتی ہیں اسی گاؤں سے نکلتی ہیں امان تک پہنچ دیا ہے آؤٹ آف کنٹری میں جاتا ہے لوگوں سے فراد کرتا ہے ان کو اجتماد میں لیتا ہے سنہری خواب دکھاتا ہے پھر ان اس کو لوڑ کر پاکستان باغ آتا ہے اور یہاں پر مردان میں اس گاؤں میں پناہ لے لیتا ہے اور بھی لوگوں سے ان کی رائے جانیں گے اس گاؤں میں کہ وہ لوگوں کے کیا خیالات ہیں اکرم کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ یاسو جو نام کا لڑک ہے اس نے اب ادھر سے بھی لوگوں سے پیسے لی ہیں کبھی ہے جاتا ہے مردان پھر ابھی وہاں پہ بھی لوگوں سے پیسے لے کے وہاں سے بھی اس نے سب کچھ لوگوں کو ضرورت کر کے لوگوں سے پیسے وغیرہ اور ادھر اب آ گیا اب اس نے یاسو نام کا لڑک ہے ہم سب یہ جو ادھر کے لوگ ہیں ان کو تنگ کیا ہوا ہے اور ادھر سے آپ پیسے لے کے ابھی ادھر یہ یاش کھا رہے ہیں جی اس نے نامی جو شخص ہے یہ ایسے ہی تھوڑا نوسر باز سبند ہے کچھ عرصے کے لیے پاکستان آتا ہے امان چلا جاتا ہے لوگوں کو یہاں جہاں سے دیتا ہے ان سے پیسے پر دورتا ہے پھر دوبارہ امان چلا جاتا ہے اور اس کا جو بیکڈونڈ ہے وہ بھی ایسے ہی اس کا یہ اس نے نامی کا لڑکا ہے یہ بہت بڑا فرادیا ہے یہاں سے جو جاتا ہے ادھر آتا ہے ہم لوگوں کو اس نے تنگ کیا ہوا ہے ادھر سے باگ کے امان چلا جاتا ہے ادھر بھی لوگوں کو اسی طرح بولتا ہے یہ کریں وہ کریں سبت بات دکھاتا ہے سب کو لوٹتا پھرتا ہے ادھر آتا ہے جب ادھر بھی شراب پیتا ہے کسی کے ساتھ جوا کھلتا ہے زنا کرتا ہے جو بھی کرتا ہے یہ ہم لوگوں کو بہت اس نے تنگ کیا ہوا ہے یہ اثر اسی علاقے کا رہنے والا ہے بہت بڑا فرادیا ہے یہ جوہ کلتا شرابیں پیتا ہے اس کا باپ بھی جو بڑا بہت بڑا کارلیڈو تھا وہ کارے چراتا تھا اور جب بیرونے ملک میں جاتا ہے ادھر بھی لوگوں کے ساتھ ملرس بازی کرتا ہے اور پھر ادھر ملدون میں واپس آ جاتا ہے تو ادھر بھی لوگوں کے ساتھ بہت بیڑا ظلم کرتا ہے پیسے لوگوں سے لے لیتا ہے کوئی بات نہیں کرتا آردک سب سے پہلے تو ہم آردک بھائی کا بہت 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 بے آدھا کرتے ہیں کہ جو آج سالہ تیز نے ہماری ہیلپ کی آردک بھی 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 مردان کے ساتھ بھی ہے ڈویزن بیسی بھی ہے اور آردک بڑی ڈھائی بھی بھی کیا ہے آئیے ہیں ہمارے ساتھ ساری بھی کیا ہے اس گوھ میں بھی گئے ہیں آئیے ہیں سار جو فرادیا ہے تو ان سے جانتے ہیں کیونکہ ایک یہ سنیر جنرلسٹ بھی ہیں سن سے جانتے ہیں کہ کیا رہا ہے آرس بار بہت شکریہ آپ نے آمیٹا انتیا کیا کہتے ہیں جو آج آپ نے سروی کیا ہمارے سب اکرانیے کے درم جس رہا کہیں کہ جلل سکتہ آپ کی اگر اسی تک کچھ باتی آتا ہوتے ہیں جب یہاں پر آتا ہوتے ہیں آمیٹا انتیا اور انتیاں یہ کام ہو رہا ہے لنسمن باتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہوتے ہیں وہ سب ہوتے ہیں ہمارے درمیروں کے درمیروں کے درمیروں جو بہت بہت درمیروں کے ب maxim blending ہوتے ہیں اور س быстрے ہوتے ہیں بہت بہت باتی ہے کہ جنمیروں کے درمیروں جمع励ی ہوتے ہیں اور میرے رہے تو آرہ آرہ کچھ میں لückوائی ہیں وہ باہر جانسے جائیں کہ وہ خمار ہیں یہ بچوں کے لئے خانہ دارے کیلئے تو جس طرح آپ نے اسی teil علا rooftر کے برپاس تو میں سے ارتك simplify باتیں ہوتے ہیں کہ ماں پر جا کے ایک وہ شکریہ درمیر سکتے کر کے یہاں تکہ پر آئے اور وہ سے اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ظلم و ستم کی یہ داستان سننے پر ہم متلکہ تھانا گڑی کپوروں کے ایس ایچو کے پاس پہنچے اور ان کو فراد کے مختلف کیسز کے بارے میں آگاہ کیا جس پر ایس ایچو نے ظلم و ستم کی ٹیم کو یقین دھیانی کروائی کہ جیسے ہی متاثر افراد کی طرف سے ان کے پاس کوئی بھی درہاز مصور ہوگی تو اس پر فوری صحت ایکشن لیا جائے گا آپ نے سنا کہ لوگوں کی کیا رائے تھی جو یاثر ہے اس کے بارے میں جو رائے ہم نے اس کے گھون سے لوگوں سے لی تو کیا رائے تھی وہ تو آپ نے سنی گھڑی کپورا جو متلکہ تھانا ہے اس کے ایس ایچو ہمارے سے موجود ہیں یہ ان سے جانتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی اس طرح فرادی ہے کی اپلیکیشن آتی ہے تو کس طرح یہ اس کے حلاف جو قانونی کاروی بنتی ہے کس طرح کریں گے جو بھی نو سرباز ہے جو بھی فرادی ہے جو بھی دوکباز ہے جو بھی قبضہ مابیہ ہے جو بھی ستخور ہے جو بھی جو بھی جرم کرتا ہے جس جرم میں ملویس ہے لیپلیکیشن آتا ہے ہمارا ڈیپیو سیپ کی طرف سے آتا ہے اس ڈیپیو سیپ کی طرف سے آتے ہیں ہمیں دیتے ہیں تو ہم اس کے خلاف بلکل قانونی چارجوی کرتے ہیں تفتیش کرتے ہیں انکویری کرتے ہیں اور بلکل ٹیک ٹاکوس کے خلافی فیار چک کرتے ہیں قانونی چارجوی کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ہم پشاور بھی گئے اور یہ جو یاسر فرادیا ہے کس طرح اس کا پردہ فاش کیا اور اصل حقائق جو ہے وہ آپ تک پنچائے اور ریڈ نیوز اسی طرح کی کوئی بھی نصرباز ہے یا کوئی بھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے اور ریڈ نیوز وہاں پر پہنچے گا ضرور پہنچے گا اور جو بھی اصل حقائق ہوں گے آپ کے سامنے لائے گا یہاں پر ہمیں بہت سے ٹھریکس کالیں بھی آئی یورپ سے بھی آئی مصرف نمبروں سے بھی آئی وہ میرے پاس وہ ریکارڈنگ بھی ہے میرے پاس موجود ان کی وہ نمبر بھی میرے پاس ہے کہ جنہوں نے ہمیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی مگر ہم نے جو سچ تھا وہ دکھایا اور آپ نے دیکھا جس طرح پشاور بھی گئے اور جو یاسر ہے اکرم ہان کا بھائی جو مدعی ہے اس کا بھی آپ نے بیان سنے اور یاسر جمال جو فرادیا ہے نصرباز ہے جس نے فراد کیا ہے امان میں فراد کر کے یہاں پر بھا گیا ہے آپ نے اس کے بھی جو گاؤں والے ہیں جہاں پر رہتا ہے وہ بھی سار لوگوں کی رائے سنی لوگوں کے جو جن جن بندوں کے ساتھ سنے فراد کیا تھا یا دیگر جو بھی بندے تھے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ایس ایچو جو متلکہ تھانے کے ایس ایچو ہے اس کی بھی بات آپ نے سنی اور ظلم و ستم اسی طرح پروگرام جو ہے وہ آپ تک انچاتا رہے گا اس جیسے نصرباز بندوں کو جو ہے وہ برک آپ کرتا رہے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے دیکھیں انسانیت برادری جو ہے وہ سب بندوں کو پیاری ہوتی ہے اور جو اکرم خان ہے اس نے اسی یاسر جمال کو جب یہ امان گیا تو اس کو جگہ دی رہنے کے لیے کھانے کے لیے روٹی دی گاڑی بھی دی اور اس کو اپنی گرنٹی پر بزنس بھی کروایا مگر یہی یاسر خان ہے کہ جس نے اپنے آپ کے لیے وہی جو اس کا کردار تھا اس کو برقرار رکھتے ہوئے وہ اپنے اسی چیز میں تھا کہ کب میرے ہاتھ میں کوئی چیز آئے اور میں فراد کر کے بھاگوں تو یہ وہاں سے فراد کر کے بھاگا ہے امان سے آپ نے سب لوگوں کی رائے بھی جانی اور دیکھیں اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے اعتماد ختم ہوتا جاتا ہے کیونکہ بندہ کس کے اوپر اعتماد کرے انسانیت کہتے ہیں نا انسانیت انسانیت زندہ ہے مگر اس جیسے یہ جو نسرباز لوگ ہیں یہی دوسروں کا اعتماد بھی خراب کرتے ہیں تو اسی طرح کے پروگرام دیکھنے کے لیے ظلم و سطح مختلف سٹوریز کے لیے اور آپ کے پاس بھی اگر کوئی ایسے کوئی حقائق ہیں یا ایسی کوئی سٹوری ہے جو آپ کی رسائی نہیں تو آپ ہمارے اس نمبر پر 03215888080 ورسپ کر سکتے ہیں آپ کا نام سریعہ راز میں رکھا جائے گا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دا چلوں کہ آپ کی سٹوری جو بھی ہے جو بھی آپ کے آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے جو زیادی ہوئی ہے ریڈ نیوز اس کی آواز جو ہے آوانے بالا تک پنچائے گا اور آپ کو انصاف لے کر دینے میں پوری کوشش کرے گا تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ سکندر موگل کو اجازت دیجئے دیکھتے رہے پروگرام ظلم و ستم صرف ریڈ نیوز پر اللہ نگے بار موسیقی